ہمیں بھی مار دیں ہم مرنے کے لیے تیار ہے یہ مسئلہ نہیں ہے لوٹے ہیں لوٹے جانتے ہیں یہ ملک کو لوٹنے والے کوئی مکملان نہیں ہے جس کے اندر انصاف ہو جس کے اندر سے عوام کرتا تھا وہ جیل میں پڑا ہے نا وہ مر جائے گا لیکن وہ لیڈر بنا ہے وہ نوازی کی بھا گئے گا نہیں ہے ایک سو پچاس پٹرول تھا ہم کہا منگائی ہوگی جی منگائی ہوگی آپ کے کام پہنچ گئے ہیں آج بیس روپے اور ڈال گی اب یہ ایک قریب بعد بھی میرے ایک تین سو باتی سو جی ایک میرے جیسا بندہ مجھے یہ بتائیں جو رکشا جاوے ٹیکسی ڈیاور یا بائکیا والا ہے وہ کیا کرے گا مجھے یہ بتائیں اب آپ مجھے افورڈ کا سکتے ہیں آپ ایک ازار پر اگر بیلو ایریہ جانا آپ ازار پر دیں گے ٹیکسی والے کو کیسے افورڈ کریں گے نہیں کریں گے نا تو پھر مارا گیا نا ٹیکسی والا تو ابھی وہ چھے سو سات سو کا پٹرول جلائے گا یا اپنے بچوں کے لیے لے کے جائے گا کسی کو بھی نہیں پروپ یہ کچھ نہیں ہو سکتا یہ بس اپنے کیس ختم کریں گے انہوں نے کر لیے لیکن وہ کہہ رہے تھے پتہ نہیں شاید ہم نے پتہ نہیں بڑا کچھ کر لیے کچھ نہیں ہوگا ہاں جی اسلام علیکم کیا کہیں گے ہر چیز مہنگی پٹرول چھپی سر پر مہنگا ہو گئے یہ تو نائن صافی بری بات ہے نا یہ دیکھیں اتنے لوگ کھڑے ہیں ہم بھی معذور ہیں یہ دیکھیں میں معذور آدمی میں بیک نہیں مانگتا ٹیک ہے میں ادھر ایک نمبر روڑ پر آیا تھا کافی عرصہ مذہب پہنتیس چھتیس سال سے میں اتر ہوں ٹیک ہے تو پہلے تو اتنی ہی مہنگائی نہیں تھی جب کہ اب یہ پیس روپے پچیس روپے بڑھا دی ہے تو یہ تو ہم بلکل روڑ پہ آجے گی یہ بات اپنے پیڑکا سوئیتے ہیں کہ بات اپنے پیڑکا کسی غریب کا نہیں سوئی سکتے جو مرسی ہو جائے بھلے کوئی بھوکا بھی مار جائے اب میں ادھر ایک بھائی ہے بھائی سر بھائی یہ بھائی یہ بھائی سمجھ لے ٹیک ہے اب اس کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار میں صبح نو بجے جایا کروں گا چھپیس نمبر پہ آپ نے مجھے ڈروپ کر دی نے ٹیک ہے اس کے بعد بارہ ایک ڈیڑھ کے رائٹ ٹیم میں آپ نے مجھے واپس ہی پک کرنا ہے یعنی کہ یہوں سے کو دیس مائی واپس ٹیک ہے ٹیک ہے بہت شکریہ سالنے جی آگے جا کے مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں یہ حالات ہیں یہ بھائی صاحب ہے سر سلام علیکم والیکم سلام بھائی آپ رکشہ چلاتے ہیں پٹرول کی قیمت میں چھپیس روپے اضافہ کر دیا ہے کیا کہیں ان لوگوں نے برباد کر دیا ہے اور کیا کہیں گے ان لوگوں نے ہماری طبقی کر دیا ہے سوار کو تین سو کی رواقہ م auditرین دو سو روپے دی سو روپے دیل ہے ہم کدھ سے لے گئے کھo 1962 کر 32 poquito پٹرول ہیں خدا کے بزن آنے ان لوگوں نے برباد کا حکومت برباد ہو دے تو اوچھا ہے بہ تو ان لوگوں نے خراب کر رک دیا ہے سارے لوگوں کو ناروزی کر سکتے ہم ملتان سے ہیترbleظی کرنے کیلئے بچوں کے لیے نکلے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے پانچ بچے ہیں ادھر روزی کے لیے نکڑے ہوئے ہیں تین سو بتیسے بلیٹر پٹرول ہے ابھی کیسے کمائیں گے کیسے کھائیں گے یہ بدھو بجلی کے بلہ آتے ہیں جی بجلی کے بلہ آتے ہیں ہر چیز مہنگی ہے سب چیز مہنگی کر دی ہے ان لوگوں نے بس کیا کہہ سکتے ہیں یار اللہ ان لوگوں کو برباد کرے بس میں تو یہی کہتا ہوں جو بہتری کرنے بہتری کی ہے ان لوگوں نے ساہجی صاحب بیڑا گھر کر دیا ہے بہتری کر دے کرتے ہیں اس لوگوں نے برباد کر دیا ہے یہ تو کہہ رہے تھے مہنگائی کم کریں گے مہنگائی مقاو مارج کریں گے ابھی ان دیکھ لوگ کیسے لوگ مارج کریں گے کیا کریں گے یہ مگر اتنا بڑا دی ہے ان لوگوں نے ساری سمجھ بھی نہیں آتا گزارہ مشکل ہے گزارہ اتنا مشکل ہو گیا کہ جینا مشکل ہو گیا کہ گزارے کہ کیا بات ہے ساہجی اکثر لوگ خودکوشی کر کے مر کے جا رہے ہیں وہ اب بیچارے بہت شکریہ یہ ایک اور بھائی صاحب ہیں ہاں جی اسلام علیکم مالکم السلام اکثر چلاتے ہیں کیا کہیں گے سار پیٹرول اتنا مہنگا کر رہی ہے یہ بجائے غریب کو ریلیف دینے کی بجائے ان کو مار رہے ہیں امیر جو بندہ وہ مہنگائی ہوگی تو خوش ہوگا غریب بندہ تھوڑی سے مہنگائی ہوگی اور مارا جائے گا اس کی وجہ کہ امیر نے شیر کی ہوتے ہیں پیسہ لگایا ہوتا ہے جتنی مہنگائی ہوگی اس کے جو ہے نا کاروبار میں اس کی عمدنی میں اور اضافہ ہوگا غریب بندے نے کیا کاروبار کرنا ہے پانچ سو ربے اس کی دیار ہے ٹھیک ہے ایک ہزار پی تک کام بھی میں نے خود کروانا ہے پیٹرول بھی نکالنا ہے گار کا کرایا بھی نکالنا ہے بچوں کے لیے کھانا بھی لے کے جانا ہے کس طرح کریں گے سواری جو ہے پیٹرول جب مہنگا ہوتا ہے وہ اور نیچے آتی ہے جہاں دو سو لیتے تھے وہ کہتے تھے ڈیڑھ سو لے لو جی اب پیٹرول پورا کریں یا اپنے بچوں کا پورا کریں یا اس کی دیاریاں دیں تو میرا خیال سے پاکستان میں اب رہنے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہ گیا اس کی وجہ کیا ہے اس سے بہتر ہے کہ بندہ کئی باہر جا کے غلامی کار لے وہاں جا کے کسی کی جوتیاں کھا گے کم سے کم پیسے تو ملیں گے یہاں جوتیاں بھی کھاؤ زلیل بھی ہو تو میلتا کوچھ لیں گے اسلام علیکم سار والسلام کیا کرتے ہیں یہ بائکیاں چلاتے ہیں بائکیاں چلاتے ہیں جی جی پتہ پٹرول مہنگا ہو گیا جی ابھی مجھے پتہ چلے کتنا مہنگا ہو گا پتہ کتی کے بتیر بے ہوگئے تین سو بتی سو بتی سربیہ ہاں جی پتی سربیہ ہاں جی پچیہ کیا کریں گے کیا کرنا بس رو رہے ہیں رو رہے ہیں ہاں جی کہات کے اس وقت آب واہی میں ابھی کراہ مز کے ایک کمرہ میرے پاس کرائی پہ رہتا ہوں ٹھیک ہے نا دو بچے ہیں میرے تو مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اب جو چیزیں ہیں مز کے آٹا چینی وغیرہ وہ لیتے ہیں پیسے ہم کماتے نہیں ہیں اتنے ٹھیک ہے نا پٹرول مہنگا ہو رہا ہے نا پیسواری بھی پیسے نہیں اتنے دیتی تو بس پریشان ہو گئے ساری رات واپس سل جاتے ہیں گار بزارہ مشکل ہے بہت مشکل کود آ رہا ہے نہیں تو کیا کہیں گے حکومت آئی تھی پیٹرول سسا کرنے آئی تھی چیزیں سسا کرنے آئی تھی لندن چلے گئے ہیں جی 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 کیا کہیں گے ان کے بارے وہ تو چلے گئے ہیں نا اب ان لوگوں کو تو کرنا چاہیے نا کچھ نا کچھ نا کچھ نا یہ تو نگرہان آئی ہے یہ تو وہ بھی جان جاسا صرف ہاں اب تو الیکشن ہوں گے تو پھر ہی سارا سسٹم سیٹ ہوگا الیکشن کا مطالب ہے ہاں جاں ہونے چاہیے ہاں پھر کوئی ہونے چاہیے کیوں نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے جی وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے تو اس کا حال ہے ادروائز کوئی حال نہیں ہے ادروائز یہی چلتا رہے گا اسی طرح قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا اب آگے جاتے ہیں آگے جا کے یہاں کوئی مزید لوگ ملتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں میں رات رات کو جب یہ حبر میں نے سنی میں باہر آ گیا باہر کے حالات میں نے کہا باہر کے حالات دیکھتے ہیں باہر کے حالات کیسے ہیں باہر کے حالات ایسے ہیں کہ لوگ جا رہے ہیں لائنوں میں لگ رہے ہیں لیکن سرک بالکل حالی ہے بات وہی ہے جب تک اپنے حق کو نہیں پہچانو گے جب تک بولو گے نہیں تب تک ایسا ہی چلتا رہے گا پاکستانی قوم کے ساتھ اسی طرح ظلم ہوتا رہے گا جیسے میں نے پہلے کہا حدا نے آج تک کس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو حیال جس کو آپ اپنی حالت بدلنے کا یہ صاحب ہیں صاحب السلام علیکم کیا کہنا چاہیں گے پٹرول کی قیمت میں پتہ اضافہ ہو گیا جی جی ابھی بتا لگا ہے جی کتنا اضافہ ہو گیا تین سو بتیس روپے تین سو بتیس روپے پٹرول ہو گیا رات کے اس ٹائم آپ بھائکیا کوئی سوارے مل جائے کوئی سوڑ کا بچہ تو ہو جائے یہی مقصد ہوتا ہے کوئی بچوں کا پیٹ کچھ بھی جو کم آ رہے ہیں پٹرول ہی ڈال رہے ہیں بلکل بس پٹرول ہی ڈال کے تو نظام اپنا جو پورا کر رہے ہیں بس سو ڈیٹھ سو روپے کی طرح سے بچہ تو جائے وہ اس کی بھی امید نہیں ہے بہت تنگ پڑے ہوئے ہیں دل تو چاہتا ہے پاکستان چھوڑ کے کئی باہر ہی چلے جائے ہمارے ملک میں تو گزارہ ہی نہیں ہو رہا سمجھ گئے نا بلکل ہی دل تو کام کوئی صورتحال نہیں ہے پاکستان چھوڑنے کا دل کرتا ہے بلکل پاکستان چھوڑنے کا دل کرتا ہے بہت پیارا پاکستان تھا مگر تباہ برباد کر دیا انہوں نے یہ تو بہتری کرنے آئے تھے یا یہ تباہ ہو گئے تباہ کر دیا جی کیا بہتری کرنے آئے ہیں سولہ مینوں میں انہوں نے کیا کیا ہے بس آ کرنی ہوتا ہے الیکشن کر آئے ہیں ہم اپنی مرضی سے کوئی بندہ جوائز کریں سمجھ گئے نا جی اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروائیں اپنی مرضی سے بندہ لائیں انہوں نے تو سولہ ماہ میں ملکو برباد کر دیا انہوں نے جی بلکل سولہ ماہ میں اتنی اتنی مہنگائی جو بہتری کرنے بہتری کیا انہوں نے کرنے تھی مہنگائی کرنی تھی اپنے کیس ختم کرنے تھی لندن چلے گئے لندن چلے گئے باگ گئے ہیں ہمارے خان خان آ جائے گا تو انشاءاللہ سارے کام سے ہی ہو جائیں گے آپ کو خان سے امید ہے بلکل خان سے امید ہے ہمیں خان کو ٹک جیل میں کر کے خود دلندر خود دلندر میں اٹھے ہوئے ہیں ہمارا خان آئے گا تو انشاءاللہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے ہمیں امید ہے اس پر آپ کہتے ہیں کہ خان آئے گا تو پاکستان بہتر ہوگا نہیں تو آپ کے پاس اپشن جی ہے کہ آپ ملک چھوڑ کر باتھیں بلکل بلکل میں تو یہی مہک ہے تو کان سے بیافر ہو تو میں نکل جونبا پہلے گاڑی تھی ٹیکسی چلاتا تو اس کا پٹرول نہیں پورا ہوتا تھا وہ بیج کے بیکیا پہ آیا ہوں تو یہ بھی دن پر دن بڑھ رہا ہے کیا کہہ رہے ہوں کیا کریں گے بجلی کے بل اب پٹرول نہیں صرف پٹرول کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوا ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے ہر چیز مہنگی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سستی ہو اور بس بلکل ہی حالات بہت خراب ہے جی کیا کریں گے بس میں تو یہی کہتا ہوں کہ بیکیا بھی بیچنا پڑے گا تو کوئی دیکھتے ہیں کوئی وہ سیلا بان جے باہر ہی نکل جائیں کیونکہ اپنے ملک میں نہیں گزار ہو رہے جی